سترہ سال بعد جیل میں لکھا گیت شنکر جائے کسن صاحب اور مکیش جی نے ریکارڈ کیا تو کمال ہو گیا نیاب یہ گیت بن پڑا تھا کونسا یہ گیت تھا کیا اس گیت کا قصہ تھا کیوں جیل میں یہ گیت لکھایا گیا آج اس پر بات کریں گے دوستو چینل پر نیتو چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا بیل آئیکن بھی پریس کر لیجیگا تاکہ نوٹیف کسن صاحب تک پہنچتی رہیں نمسکار میمہ اسکولی بولیوڑ سنگیت کے سفر سے دوستو آج میں جس گیت کار کی بات کرنا ہوں یہ گیت کار کوئی عام گیت کار نہیں تھے کرانتی کاری سبحاؤ کے یہ گیت کار تھے سسٹم سماج کو لے کر کے ان کی ایک الگی سوچتی تو یہ وہ دور تھا یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے فلموں میں لکھنا ہی شروع کیا تھا اور کچھ گیت ان کے لوگ پریے بھی ہو رہے تھے نیا نیا دیش آزاد واتہ 1949 کی یہ بات ہے ان کے دوست دعا کرتے تھے جی ہاں لیجنڈری ایکٹر بلراز سانی صاحب اب بلراز سانی صاحب کی سوچ بھی الگ تانتی کاری سبحاؤ بلراز سانی صاحب کا بھی تھا وہ بھی سوچ الگ رکھتے تھے سسٹم سماج کے پرتی تو بلراز سانی صاحب اور اس گیت کار کو مزدوروں کی بہت چنتہ رہتی تھی ان کا ماننا تھا مزدوروں کو ان کے حق حقوق ملنے ہی چاہیے تو مزدوروں کی کئی سستاؤں سے یہ جڑے ہوئے تھے ان کی سبحاؤں میں بھی یہ اکثر جایا کرتے تھے تو ایک سبح آیوجیت کی تھی مزدوروں نے ممبئی کی کسی جگہ پر جس میں یہ گیت کار اور بلراز سانی شامل ہوئے جب گیت کار مزدوروں کی سبحاؤں میں گئے اس گیت کار کو مزدوروں نے کہا کہ آپ کچھ ایسا گیت لکھئے ہمارے اوپر کرانتی کاری ٹائپ کا گیت لکھئے جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آسکے جی ہاں اس گیت کار نے مزدوروں کے کہنے پر جس گیت کی رسنا کی وہ گیت تھا من میں زہر ڈالر کا بسا کے فرتی ہے بھارت کی اہنسہ جب اس گیت کو گیت کار نے لکھ دیا اور یہ گیت جب لوگوں تک پہنچا تو کچھ لوگوں کو یہ گیت ناغوار گزرا اتنا ناغوار گزرا اس گیت کار کو بلراز سانی صاحب کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لے نہیں تو آپ کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا اب یہ گیت کار کرانتی کاری سباو ان کا تھا بلراز سانی صاحب کا بھی سباو ایسا تھا ان دونوں نے معافی مانگی ہی نہیں اور دو سال تک ان کو پھر جیل میں رکھا گیا اس گیت کے لئے اب جب یہ گیت کار جیل کے اندر تھے تو ان کی پتنی اس سے میں پریگنینٹ تھی تو جب یہ جیل میں تھے تو ان کی بڑی بیٹی کا جنم بھی اسی وقت میں ہوا جب بڑی بیٹی کا جنم ہوا گیت کار جیل میں اب ان پر آرتک سنکٹ آنے لگا یعنی ان کے پریبار پر آرتک سنکٹ آنے لگا جیل کے اندر یہ تھے کچھ کر نہیں پا رہے تھے اور فیملی کے لئے یہ کرتے بھی کیا کیونکہ جیل میں تھے اب دیکھیں یہ گیت کار جیل کے اندر اور جیل کے بار کیا ہو رہا تھا جی ہاں انہوں نے بہت بڑی فلم کے گیت لکھے تھے فلم تھی انداز اس کے گانے بڑے دھوم مچا رہے تھے مگر یہ تو جیل میں تھے تب بھی کچھ ہو نہیں پا رہا تھا کیسے آگے یہ کام کرتے تو ایسے میں انٹری ہوتی ہے لیجنڈری راج کپور صاحب کی جب راج کپور صاحب کو پتا چلتا ہے کہ گیت کار جیل میں ہے ان کے پریبار پر آرتک سنکٹ آیا ہوا ہے تو راج کپور صاحب جیل میں ملنے پاستے ہیں اس گیت کار سے اور راج کپور صاحب اس گیت کار کو کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے میری فلم آگ کے لیے جس طریقے کے گیت لکھے دے جس طریقے کا گیت لکھاتا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ایک اور فلم کے لیے گیت لکھیں میں ایک فلم پر کام کر رہا ہوں مجھے اس فلم کے لیے گیت چاہیے گیت کچھ ایسا ہے کہ دنیا ہے دنیا کیسے بنتی ہے کس طریقے کی دنیا ہے اس طریقے کا گیت مجھے چاہیے ایسا راج کپور نے اس گیت کار کو کہا اس گیتکار سے فرمائش کی گیت لکھنے کے لیے جی ہاں اسی جیل میں ایک کال جائی گیت کا جنم ہوتا ہے اور یہ گیت تھا دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی کاہک کو دنیا بنائی اور یہ لیجنڈری گیتکار تھے مجروح سلطان پوری صاحب تو مجروح سلطان پوری صاحب نے جب یہ گیت لکھ دیا راج کپور صاحب کے کہنے پر راج کپور صاحب نے یہ گیت لے بھی لیا اور اس گیت کے بدلے میں جو راج کپور صاحب نے پیمنڈ کی مجروح سلطان پوری صاحب کو وہ 1949 کے حساب سے بہت زیادہ رقم تھی یہ رقم تھی ایک ہزار ایک ہزار روپے راج کپور صاحب نے مجروح سلطان پوری صاحب کو پے کیے اس گیت کے لیے اور یہ پیسے جب مجروح سلطان پوری صاحب کے گھر میں پہنچے تو ان کی جو آرتھک استیتی تھی وہ ٹھیک ہونے لگی تو صاحب دو سال بعد جب مجروح سلطان پوری صاحب جیل سے چھٹے تو ان کو ایک بات پتا چلی کہ راج کپور صاحب کی تو کوئی فلم پلائن تھی ہی نہیں انہوں نے یہ گیت کسی فلم کے لیے لیا ہی نہیں راج کپور صاحب نے تو اس گیت کو اس لیے لیا تاکہ ان کی مدد ہو سکے اور مجروح سلطان پوری صاحب کو یہ بھی پتا چلا اگر راج کپور صاحب سیدھے ان کو پیسے دیتے بینہ کسی گیت کے تو یہ مجروح سلطان پوری کی گیرت کو ٹھیس ہوتی تو راج کپور صاحب نے ایک بھانہ بنایا مجروح سلطان پوری صاحب سے کہ وہ ایک فلم بنا رہے ہیں اور انہیں اپنی فلم کے لیے گیت چاہیے اور اس گیت کو راج کپور صاحب نے اس طریقے سے مجروح سلطان پوری صاحب سے لکھوا لیا گیت بھی لکھوا لیا کام بھی کروا لیا اور کام کے بدلے رکم بھی دے دی تاکہ مزرور سلطان پوری صاحب کی گہرت کو ٹھیس نہ پہنچے تو مزرور سلطان پوری صاحب کو جب یہ سب پتا چلا ان کی آنکھیں نم ہو گئی وہ سوچ میں پڑ گئے یار ایسے بھی انسان ہوتے ہیں راستکپور صاحب جیسے جو ایسا کر سکتے ہیں جی ہاں دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی اس گانے کی بات اور بڑی تب ہو جاتی ہے جب یہ گانا فلم تیسری قسم کے اندر آتا ہے تیسری قسم 1966 میں آئی تھی بڑی بات اس لیے بھی ہو جاتی ہے اس گیت کا تیسری قسم میں آنا کیونکہ تیسری قسم کے جو پروڈیسر تھے وہ عام نہیں تھے پروڈیسر تھے لیزنڈری شیلنڈر صاحب جو خود بہت بڑے گیتکار تھے اور انہوں نے اتنے بڑے گیتکار ہوتے ہوئے اس گیت کو اپنی فلم میں جگہ دی یہ بھی بہت بڑی بات تھی شنکر جاکسن صاحب نے جس طرح سے اس گیت کو کمپوس کیا وہ بھی کمال کی بات تھی مکیج جی نے جس طرح سے اس گیت کو گایا وہ بھی کمال کی بات تھی آج بھی یہ گیت ترو تازہ ہے کہا وہ تمہیں کہا جاتا ہے یہ گیت ایسا ہے اس گیت کا اثر تو دوستوں یہ تھا ایک نیاب گیت کا قصہ ایسے قصے میں آپ کے لئے لے کر آتا رہوں گا مہشکولی کو دیجئے گا اجازت گھڑ بائے گھڑ لک اور ڈیک کی ہے